اشہد انم حمد الرسول اللہ اس سے وہ سورہ اسرہ ہے اسے طرح یہ سورت ہے اس سے اگلی سورت کے بھی دو نام ہیں سورہ فسلت اور سورہ حامیم السجدہ سورت المومن یا سورت الغافر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامیم کا سلسلہ یعنی حوامیم کہتے ہیں یہ سات سورتیں وہ ہیں کہ جو حامیم کے حروف مقتعا سے شروع ہوئی ہیں ان میں سے ایک پھر آئے گی سورہ شورہ جس میں پانچ حامیم ایک آیت عین سین قاف دوسری آیت تنظیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا پچھلی سورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم سے وہ تعالی جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے زبردست ہے وہاں تھا حکیم یہاں ہے علیم اور صاحب علم ہے دوسرا اس سورت کے بالے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں یا اللہ کے جو اسماع آئے ہیں وہ ترقیب اضافی کی شکل میں ہیں غافر الزمب وہ اللہ کے جو معاف فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے گناہ کا اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے قابل توب جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا شریر العقاب جو صدا دینے میں بہت سخت ہے زتون بہت طاقت والا ہے مقدور والا ہے یہ اللہ کی چار شانے اور چاروں یہ ترقیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہیں غافر الزمب وقابل توب شدید العقاب الزتون آگے چل کر بھی یہ شانہ آپ کو اس سورت میں لے گئے لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الہ المصیب اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اب یہاں خاص طور پر استغفار اور توبہ یہ دو لفظ دوڑ کر لیجئے یہ اس سورت میں آئیں گے بار بار آئیں گے اور یہ کہ اسی طریقے سے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں اور ایک بات موٹ کر لیجئے کہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا توحید فی العبادت مخلصا لہو دین اللہ کی عبادت میں توحید اس طریقے سے کہ پوری اطاعت اسی کے لیے ہو اب یہ ایمان کا جیسا کہ عبادت کا جوہر میں نے اس جمعے میں بھی جو خطاب کیا تھا آپ کو یاد ہوگا دعا الدعا و مخل عبادت الدعا ہوالعبادت تو گویا کہ توحید کے عملی لخ کا دوسرا پہلو کیا ہے دعا دعا صرف اللہ سے کسی اور سے دعا نہیں اور نمبر دو یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت کا جو مرکزی ہے تھیم وہ دعا ہے لیکن اس میں بھی دعا کرو اللہ کو سے مخلصین لہو الدین اس کی تقرار پھر آئے گی یہاں پر اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اطاعت کسی اور کی کر رہے دعا اس سے مانگ رہے ہو یہ تو بڑی بے تکی بات ہے جاؤ اپنے انہی معبودوں کے پاس جن کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کیوں مدد کرے تمہاری جاؤ مانگو پرنٹن سے مدد مانگو امریکہ سے مانگو اللہ کیوں مدد کرے تم نے اللہ سے غداری کی ہے تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ تیرے مہت میں تیرے دین کا بول وعدہ کریں گے تم نے کیا ہے بول وعدہ تم تو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کر کے پھرتے رہے ہو کیسے اللہ مدد کرے تمہاری ملک ٹوٹ گیا بدترین شکست کا کھلنکٹی کا ماتے پر ہیں ہم لیے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونا ہے شاید یہ ملک اب معدوم ہونے کے درجے میں آ رہا یہ صورتحال بالکل قرین قیاس ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو ان چیزوں سے زیادہ میں اس دورہ تعلیم قرآن کو اس میں زیادہ ملعویس کروں لیکن بہرحال یہ دعا اور دعا کے ساتھ مخلصین اللہ یہ اس کا تھیم ہے مرکزی اور یہ دونوں صورتیں ملکہ جوڑا بنتی ہیں مَا يُجَادِلُ فِي آیَاتِ اللَّهِ نہیں جھگرتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں فَلَا يَغْرُلْكَ تَقَلُّ بُهُمْ فِي الْبِلَادِ تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کی چلت فرت جو ہے زمین میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ہیں کہ بڑی طاقت ہیں ان کی امریکہ کی بڑی طاقت ہیں فلاں کی بڑی طاقت ہیں فلاں کی بڑی طاقت ہیں چلت فرت ہیں ان کے جعاز ہیں فَلَا يَغْرُلْكَ تَقَلُّ بُهُمْ فِي الْبِلَادِ یہ ان کی چلت فرت جو ہے یہ اس سے دھوکہ نہ کھانا قَرْزَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ النُوحِينَ نُوحِ کی قوم نے بھی جُٹلایا تھا وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ اور ان کے بعد بھی بہت سی قوموں نے جُٹلایا محمد کل اُمَّتِم بِرَسُولِهِمْ اور ہر قوم نے جس کی طرح رسول بھیجا گیا اس نے چاہا تھا کہ رسول کو پکڑے اور رسول کو قتل کر دیں یا خضو ہو تاکہ اسے پکڑے وَجَادَلُوا مِلْبَاطِلِ لِيُدْحُدُوا بِهِ الْحَقَّ اور وہ باطل کے ساتھ باطل دلینوں کے ساتھ جدال کرتے رہے جھگرتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دیں لِيُدْحُدُوا بِهِ الْحَقَّ فَاخَسْتُهُمْ تو میں نے انہیں پکڑا وَكَيْفَكَانَ عِقَاب تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسی تھی میری سزا وَقَذَلِكَ حَقَّتُ قَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَلَّذِينَ كَفَرُ اسی طریقے سے اب ان کافروں پر بھی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے یہ مستحق ہو چکی ہے وہ دفع ان پر لاغو ہو چکی ہے اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْنَاد لیے سب کے سب اب جہنمی ہے اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وہ فرشتے دیکھئے پہلی صورت ختم ہو رہی تھی وہ فرش جو اللہ کے عرش کے گرد فرشتے تھے ان کا نقشہ جو ہے ڈراؤپ سین یہی تھا وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشَ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْحَوْ لَهُ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہوتے ہیں يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کی تصمیع اس کی حمد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اس پر پورا یقیم رکھتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اہلِ عرض جو ہیں زمین والے جو ہیں ان میں سے جو اہلِ ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں لَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمَا اے رب ہمارے تیرے علم و تیرے رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہم تجھ سے کیا عرض کریں تجھے ہر سے کا علم ہے اور تیری رحمت ہر چیز کو پہلے ہی سے اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں پھر بھی ہم ایک استغفار کر رہے ہیں ایک استدعہ کر رہے ہیں تیری رحمت کے درخواست کر رہے ہیں کہ زمین والوں میں سے ان انسانوں میں سے جو بھی لوگ نیک ہیں تو ان کی خطائیں اگر کوئی ہیں تو بخش دیں یہ ہو رہا ہے یہ سمجھئے کہ شفاعت کا یہ انداز ہوگا یہ شفاعت حقہ ہے رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا اللہ تیری رحمت تیری اور تیری رحمت اور تیرا علم ہر شہ کو محیط ہے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُو تو یہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی جنہوں نے رجوع کیا وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَا اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ان کے ان کے لئے مغفرت کر دے ان کی خطاؤں سے درگوزہ فرما وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمُ اور اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَبْدِنِ اللَّةِ وَادْتَهُمْ پروردگار ان کو ضرور تاخیر فرما ان رہنے والے باغات میں ریزیڈنشل گارڈن میں جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا تھا وَمَنْ صَلَحَ مَنْ آبَائِهِمْ اور جو بھی ان کے آباب میں سے باپوں میں سے اچھے ہو نیک ہو صالحین میں سے ہو وَعَذْوَادِهِمْ اور ان کی بیلیوں میں سے وَذْرُلْ لِيَاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے اِنَّا كَانْتَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ پروردگار تو یقیناً زبرست ہے اور تُوہ کمالِ حکمت والا ہے وَقِهُمُ السَّيِّعَاتِ اور پروردگار ان کو تُو بچانے برائیوں سے وَمَنْ تَقِسْ سَيِّعَاتِ يَوْمَئِذٍ اور جسے تُو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا قیامت کے دن کی فقد رحمتا اس پر تو تیرا بڑا رحم ہو گیا وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمُ وَرْيَقِينَ الْوَوْتُ بَهُمْ بَهُمْ بَرِی کامیابی ہے اِنَّا لَذِينَا كَفَرُ اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہلِ ایمان کے لیے وہ فرشتے جو ہے اور مزید جن کے درجات اور بلند ہوں جن کی خطائیں ہیں بخش دے اور پھر یہ کہ کوئی جنتی تو جا رہا ہے اوچھے درجے کا جنتی ہے اسے تُو نے بڑا اوچھا رتبہ دیا ہے اے اللہ ان کے جو والد ہوں اس کے دادا ہوں یا اس کے والدین میں سے یا اس کی اولاد میں سے یا اس کی بیوی یا بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر کم تر درجے کا رہ گیا ہے ہے وہ صالح ہے وہ نیت ہے وہ جنتی لیکن ہے کم تر درجے کا تو اسے بھی ایلیویٹ کر کے اور ان کے برابر کر دیں تاکہ وہ جنت میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ ان رشتہ داروں کے ساتھ رہیں جن لوگوں نے کهور کیا تھا انہیں پکارا جائے گا آج جو تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں مڑ کر تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم تفر کر رہے تھے آج تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو موت مانگ رہے ہو تو جتنی بیزاری تمہارے اندر آج ہے اپنی جان سے اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جیاد فی سبیل اللہ کا اور تم انکار کر رہے تھے قالو یہ وہ آیت آگئی ہے جس کا کئی ملتبہ حوالہ میں دے چکا ہو تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے زمن میں یہ ذروہ سلام ہے یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے یہاں کھل ام کھل قالو وہ کہیں گے فریاد کریں گے ربنا امدت نسنتین اللہ تُو نے ہمیں دو مرتبہ مارا وَأَحْيَئِ تَنَسْنَتَین اور دو مرتبہ زندہ کیا فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فَحَلْ اِلَا خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک راہ ایک مرحلہ اور ہو جائے ایک مرتبہ ہمیں اور محقہ مل جائے اب یہ جو دو احیات دو احماعتیں اس کو اچھی طرح سمجھ لی جائے نمبر ایک تخلیق ہوئی عالم ارواح میں اس کا ذکریہ نہیں ہے ہم ارواح کی شکل میں تھے زندہ تھے شعور ہمارا تھا جب ہم سے احب لیا گیا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اس کے بعد ہم پر پہلی موت وارد کر دی گئی کسی کول سٹوریج میں الْعَرْوَاحُ جُنُودُ مُجَنَّدَ حدیث کے الفاظ ہیں لشکروں کے لشکر ہیں جو کہ ارواح کے ہیں وہ کہیں ہے کوئی کول سٹوریج ہے اس کائنات کے اندر سو رہی ہیں سب ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں وہ ابھی تک سو رہی ہیں ہم بھی سوتے رہے ہیں اقمال نے اس کا ایک حجیب نقشہ کیا چاہے لیکن اس وقت میں اس کو دلی جانا چاہتا پھر جب ہمارا اس عالم خلق میں ایک لو تھڑا بنکر تیار ہو گیا ہماری والدہ کے پیٹ میں تو وہ روح لاکر یہاں شامل کر کے اب اس کو آنکھ کھل گئی اس روح کی وہ زندہ ہو گئی یہ احیاء ہو گیا پہلی برتبہ اب دنیا کی زندگی میں جسم کے ساتھ روح مل کر بیس سال تیس سال چالیس سال سال ساتر سال ساتر سال اسی سال رہے پھر اب یہاں موت آئے گی یہ اماتہ سانل ہوا دوسری برتبہ مارنا اب وہ روح اور جان اوپر جائے گی اور جسم پھر واپس چلا جائے گا جسم اندر سے نیچے سے آ رہا تھا گروپ سے آیا ہے اس سے آیا ہے زمین سے آیا ہے روح اوپر سے آئی تھی اس عالم ارواح میں اس کی پہلی زندگی گدر چکی ہے پھر پہلی موت بھی گدار آئی ہے وہ جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی وہاں پہلا احیاء یہاں ہو گیا ہے یہاں آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں نیچے سے آیا ہوا جسم زمین سے اور اوپر سے آئی ہوئی روح پھر اس کا احیاء پھر اس کا اماتہ سانی ہو گیا دوسری مرتبہ مرا تو اب اس کی روح اور اس کی جان گئی اوپر اور جسم جسد جو تھا وہ گیا مٹی کے اندر تو یہ اس کے بعد پھر عالم برزخ میں رہے گی ہے پھر یہ نید ہے یہ موت ہے سویا ہوا انسان پھر احیاء سانی ہوگا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر ایک اور جسم ہم کو دیا جائے گا اور پھر وہ آخرت کی زندگی ہوگی تو اس نے کہیں گے یہ کہ اللہ جب اتنے دور ہو گیا تو ایک اور سہی ذرا ہم پر کرم فرمائے ایک مرتبہ اور موقع دے تو انہوں نے دلیل اسی میں مزمر ہے تو انہوں نے دو مرتبہ ہمیں مارایا ہے دو مرتبہ جلائے آیا ہے پہلہ ایک دفعہ اور دو یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے کو اس کی توہید کی دعوت نہیں جاتی تھی تم نے کفر کیا اور جب اس کے ساتھ شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم اس کی تسلیق کرتے تھے فَالْحُقْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ تو اب تو اختیار جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بلند و بالا ہے اور عثبت بالا ہے وَالَّذِي يُرِيْكُمْ آیَاتِهِ وَيُنَسْزُّلُوَرَكُمْ مِنَ السَّوَائِ نِسْتَا وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اور گتارتا ہے تمہارے لئے آسمان سے روزی آسمان سے پانی اترتا ہے جو روزی کو نکال کر لاتا ہے زمین سے وَمَا يَتَذَكَّرُوا إِلَّا مَنْ يُنِيمُ اور نہیں سبق حاصل کرتا نہیں سوچتا نہیں تدبر اور تذکر کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ وَلَوْقَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والی شئے یہ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ بس پکارو اللہ کو مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے وَلَوْقَرِهَ الْكَافِرُونَ خواہِ یہ کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہو کافر اور تاغوت تو چاہیں گے کہ شرک ہو کچھ اللہ کا اللہ کو دو قیسر کا قیسر کو دو جو خدا کا ہے خدا کو دو کچھ اس کا حکم مانو کچھ کسی اور کا بھی مانو رفیع الدرجات اب پھر دیکھ یہ پھر وہی گلکبِ اضافی کی شکل میں اللہ کی شان رفیع الدرجات وہ ہے درجوں کا بلند کرنے والا ذو العرش عرش والا جلقِ روح من عمرہی علامی شاہ وہ القاہ کرتا ہے اتارتا ہے اپنے عمر کی روح کو اپنے بندوں میں سے علامی شاہ من عبادہی اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے لِيُنزِلَ يَوْمَتْ تَلَاف تاکہ وہ خبردار کرنے لوگوں کو ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے آدھر ہونا ہے دیکھئے یہاں وحی کو پھر روح من عمر کہا گیا ہے عمر یا فرشتہ ہے اور اس کو بھی روح کہا گیا یا وحی ہے اس کو بھی روح کہا گیا یا ہماری روح ہے وہ بھی روح ہے عالمِ عمر کے بس یہی فرامن آنا یومہ ہم بارزون جس روز کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے لَا يَخْفَانَ اللَّهِ مِنْهُمْ شَئِعِ ان کی کوئی سے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمْ اس میں کہا جائے گا کس کے لیے ہے پادشاہی آج کے دن لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ اکیلِ اللہ کے لیے ہے جو تمام اس قائدات کے اوپر چھایا ہوا ہے مسلط ہے آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے کمایا لَا ظُلْمَ الْيَوْمْ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ سَرِيُهُ الْحِسَابِ يَقِنًا اللَّهِ تَعَالَى کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی وَانْظِرْهُمْ يَوْمَ الْعَادِفَتْهِ اور اے نبی انہیں خرمت خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے گے حلق کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے گلوں میں جان آئی بھی ہوگی حسنیوں میں پھسے ہوئے ہوں گے کاظمین اور وہ دوار رہے ہوں گے مَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا وَلَا شَفِعِ يُطَاع اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت قدور ہو وہاں پر متع ہو جس کی اطاعت کی جائے اللہ تو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقُ اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ وَالَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونَهِ لَا يَقْضُونَ بِشَئِ اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے اِنَّ اللَّهُ وَالسَّمِيُونَ بَسِيرِ یقیناً اللہ تعالی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ قَانَا عَقْبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجاب ہوا ان کا بھی ان سے پہلے تھے وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ اور انہیں جو آثار چھوڑے ہیں آثار قدیمہ کتنی بڑی بڑی مارتے ہیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں فَآخَدَهُمْ اللَّهُ بِذُلُوبِهِمْ تو اللہ نے پکنا ان کو ان کے گناہوں کے پہداش میں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ بِنْ وَاقْ اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ فَكَفَرُوا لیکن انہوں نے کفر کیا فَآخَدَهُمْ اللَّهُ اللہ نے انہیں پکڑ لیا اِنَّهُ قَوِيٌ شَرِيدُ الْعِقَابِ یقیناً وہ طاقتور ہے قوی ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے اب اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سرداد تھے قوم فرعون کے ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور حضرت موسیٰ کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی اللہ نے کسی کا دل کھول دیا بڑے درباری تھے وہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا اور پھر جب ایک واقع آیا کہ فرعون نے یہ جدویز پیش کی کہ اب ہمیں موسیٰ کو مزید محلت نہیں دینی چاہیے اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے تو جب یہ ریجولیشن رکھا گیا ہاؤس میں تو اس وقت میں پھر لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی ہے یہ مومن آل فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی ہے نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے فرعون کی قوم میں سے تھے لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے لیکن اس کے لئے تمہید ہے لقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و سلطان مبین اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سنت کے ساتھ الہ فرعون و حامان و قارون ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی حامان کی طرف بھی قارون کی طرف بھی فقالوا ساحرن قذاب حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا فلما جاؤن بالحق من اندنا قالوا اقتلوا ابنال لذین آمنوا تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ پر ان کے بیٹوں کو قتل کر دو وستحیو نساہم اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو لیکن یہ دعاو جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا سورتیہ کوئی نہیں نکلتا یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ آراف میں سورہ آراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے فرعون کے درباری کہ موسیٰ کو قتل کر دیجئے کیا چھوڑے رکھو گے اس موسیٰ کو اور یہ تمہارا دین جو جو ہے یہاں فساد بچا رہا ہے زمین میں لوگ اس پر ایمان لارہے ہیں جمع ہو رہے ہیں اس کی طاقت بن رہی ہے کبتہ چھوڑے رکھو گے لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے اور پہلے اس کے ہاں بایا جو بڑا تھا جو اب چھوڑ چکا تھا تخت زندہ تھا اس وقت بھی لیکن منفطاخ اس کا نام تھا منفطاخ منفطاخ تھا جس وقت کے حضرت حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسیٰ کو دریائے جیل سے نکالا ہے اس کے محلوانوں نے اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی اور غالباً وہ حضرت آسیاں ہیں جن کا ذکر سورہ تحریم میں آئے گا عمرات و فرعون بہت نیک کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا قُرَطْغَيْنِ اللِّي وَلَكْ یہ تو میرے اور تمہارے لئے آنکھوں کی تھندک بن جائے گا اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا پھر وہ مدین گئے مدین سے ہو کر واپس آئے تو اب اس کا جو بیٹا تھا یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں پہلے تو حضرت موسیٰ ہی تھے اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئے یہ بیٹا ہو گیا وہ ہے ریمیسیز سیکنڈ وہ ہے ریمیسیز کے جو اس وقت اب تھا فرعون اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے عمور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس کے سامنے جب پیش ہوئے اس کے سامنے درباریوں نے کہا اسے قتل کر دو ورنہ تو یہ فساد بھی سا دے گا دنیا کے اندر تمہارے ملک کے اندر لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسیٰ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے سات پلے تھے سات کھیلے کودے تھے انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹوں کو زندہ رکھو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وَقَالَ فِرَوْنُ اب جب وہ مرحلہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا اب تو اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو واقعیتاں بڑی بڑا فساد پیدا ہو جائے گا ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو وَقَالَ فِرَوْنُ ضَرُونِ اَقْتُ الْمُوسَى فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے حالانکہ رب ہونے کا بدہ ہی ہے مطلق اور انان بادشاہ لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسیٰ کی دعوت کے اگر میں نے بغیر کنسنسس گولپ کیے ہوئے تمام درباریوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے لہذا ابو عدالت کے سامنے وہ مطلق اور انان پادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں لکھ رہا ہے ضروری اقتل موسیٰ مجھے اب تم اجازت دو let us kill him let us do away with him وَلْيَدْوْ رَبَّهُ اور پکار لے وہ اپنے رب کو ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچا لے کے لیے پکار لے اپنے رب کو اگر بچا سکتا ہے وَاَيَّا خَافُ وَيُبَدِّلَ دِينَكُمْ مجھے اندیشہ ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا وَاَيَّا يُظْحِرَ فِي الْأَرْبِ الْفَسَادِ یا زمین میں بہا فساد پیدا کر دے گا وَقَالَ مُوسَى اور موسیٰ نے کہا یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے انہوں نے فرمایا اِنِّي اُسْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ میں تو پناہت نے پکرتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی مِنْ کُلِ مُتَكَبِّرِن ہر متکبِّر کے مقابلے میں لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَاب جو یومِ حِسَاب پر ایمان نہیں رکھتا وَقَالَ رَجِلُ الْمُومِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمَانَهُ اور کہا ایک مومن مرد نے جو آلِ فرعون میں سے تھا يَكْتُمُ ایمَانَهُ وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب بردھلا ہے کہ میں ڈٹنا بات کروں اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورت حال بھی گر سکتی ہے یہ اب تقریر جو شروع ہو رہی ہے وَقَالَ رَجِلُ الْمُومِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمَانَهُ اَتَقْتُرُونَ رَجُلًا اَيَقُونَ رَبِّيَ اللَّهُ سوچے تم ایک شخص کو قطر کرنا چاہتے ہو محض اس جنب کی پاداش میں کہ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے یہی الفاظ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ حجوم کیا ہے مشرقین مکہ نے حضور پر حبلہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہی الفاظ کہے انہوں نے اَتَقْتُرُونَ رَجُلًا يَقُونَ رَبِّيَ اللَّهُ کہ تم ایک شخص کو قطر کرنا چاہتے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جرم کیا ہے اس کا یہ کہ وہ کہتا ہے من رب اللہ ہے بالکل یہی الفاظ ہے اَتَقْتُرُونَ رَجُلًا يَقُونَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے وَأِيَّكُوْ قَازِبَ الفَالِحِ قَزِبُهُ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وعبال اسی کے اوپر آئے گا وَأِيَّكُوْ صَادِقًا اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا بات کر دیے جاؤ گی اگر سچا ہے تو تم پر وہ عذاب آئے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ هُوَ مُصْلِفُ اُنْ قَزَّابِ اللَّهُ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا ان کو جو مصرف ہوں حد سے بڑھنے والے اور قذاب ہوں جھوٹے ہیں یا قومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمُ اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں تمہاری بادشاہت ہے تمہاری حکومت ہے تم زمین میں غالب ہو تمہارا دنکہ بج رہا ہے فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَعْثِ اللَّهِ اِنْ جَانَا تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے قَالَ فِرْعَونُ اب دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بسہ ہو کر کہہ رہا ہے یہ پہلا رد عمل ہے اس کا مَا عُلِيكُمْ مَعْرَا دیکھو بھئی میں تو جو کچھ میری رائے ہیں وہ میں نے پیش کی ہے میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسیٰ کو تو تباہی آئے گی اور منا فساد بن جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے ہد سے گدر گیا ہے سر سے گدر چکا اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اُلِيكُمْ مَعْرَا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں وَمَا عَهْدِيكُمْ إِلَّا سَمِيلَ الْأَشْعَاد اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اور وہ جو اہلِ ایمان ہیں وہ جو مومنِ آلِ فرعون ہیں وہ اپنی تغرین داری رکھے ہوئے ہیں قَالَ الَّذِي آمَنَا یا قَوْمِ کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگو اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِسْلَ يَوْمِ الْأَحْزَاب مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آجائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں مِسْلَ دَابِ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَسَمُودًا وَالَّذِينَ مِنْ بَادِهِن جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نُوْح کا پھر قوم عاد کا پھر قوم سمود کا اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے وَمَا مَا اللَّهُ يُرُودُ الظُّلْمًا لِلْأَبَاد اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا یہ بندے ہی ہیں جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے اپنی تقذیب کی وجہ سے اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الٰہی کو دعوت دیتے ہیں وَيَا قَوْمِ اِنِّيَا خَافُوا عَلَيْكُمْ يَوْمَتْ تَنَاجِ اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی ہندامہ ہوگا يَوْمَتْ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ جس روز تم پیٹھ دکھا کر پیٹھ مور کر بھاگو گے مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ لیکن پھر اللہ کے پکر سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا وَمَنْ يُدْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ اور جس سے اللہ ہی گمراہ کرنے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ بِالْمَيِّنَاتِ اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر اس کو اللہ نے کیسی تعویر الاحادیث سکھائی تھی اس نے کیا کیا تھا اس وقت میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا اس کو بھی تم نے مانا نہیں حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی یہ بات جن میں رکھیا رسول نہیں تھے یوسف یوسف صرف نبی تھے لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو تم اس مرحیمان تو نہیں لائے تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بن اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن آل فرون ان کا بھی تذکرہ کرتے یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ چودہ سو برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا لیکن حضرت موسیٰ کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں لیکن تم شکوں کے شبعاتی میں پڑے رہے وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا حتی اذا حلقا یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے قل تم لئے بس اللہ بن بعد ہی رسولہ تو تم نے کہا بج کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا قَذَلَكَ يُذِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُصْرِفُ الْمُرْتَابُ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبعاتی میں مرتلہ رہنے والے ہوں اللہ ذینا يجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان عطاہم کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بیسے کرتے ہیں قجبیسیاں کرتے ہیں بغیر کسی سندھ کے جو اللہ نے انہیں دی ہو قَبُرَا بَقْتَنِ اِنْدَ اللَّهِ وَإِنْدَ الَّذِينَ آبَنُ بہت بری شے ہے بہت مری ہے بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے قَذَالَكَ يَطْمَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبْرِنْ جَبْبَار اسی طرح اللہ تعالیٰ بہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر غرور والے سرکش دل پر وہ قلب کے جو متکبر ہو اور جببار ہو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے وَقَالَ فِرَوْنُ اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی اور آپ چشم تصور سے دیکھئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر کہ ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے ایک سے ایک بربوت ہے جڑی ہوئی ہے تاریخی حوالے سے بھی آگئی عقلی حوالے سے بات آگئی ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھئے کہ اگر پورے دربار کی اوپر ایک دفعہ سے ناٹا چھا گئے آئے اب وہ کیا کرے فیرون کہا فیرون یا ایمان فیرون نے کہا ہے ایمان وہ یہ وزید تھا اس کا ابن علی سرحن اب میرے لیے ذرا ایک بڑی عمالت بناو لاللی ابلغ الاسبار تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب السماوات آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں فاترہ الہ الہ موسیٰ اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلع ہونے کھوش کروں الہ موسیٰ کون ہے جس کا ذکر یہ کر رہا ہے موسیٰ وَإِنِّي لَاظُنَّهُ قَاظِبًا اور میرا گمان تو یہ کہ وہ جھون بول رہا ہے وَقَذَالِكَ زُيِّنَ لِفْرَوْنَ سُوْ عَمَلِهِ اسی طرح فیرون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا وہ اسی میں مگن رہا وَسُدَّ عَنِ السَّبِیل اور اس کو روح دیا گیا السراطِ مستقیم سے سیدھی راہ سے وَمَا كَيْدُ فِرَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب اور یہ ساری فرعون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہونے کے واسطے تھی یہ گویا کہ ایک کھسیانی ملی کھبا نوچے والی بات ہے پہلے تو اس کی بے بسی تھی مَا عُرِيكُمِ اللَّهِ مَا عَرَا وَمَا عَدِيكُمِ اللَّهِ سَمِیرَ الرَّشَاد میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتا کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی باقی معاملہ آپ جانے لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتل کر دو اب موسیٰ کو اب مزید مولت نہ دو کامیابی اسی میں ہے اب یہاں جو اصل ہو چکا ہے حضرت موسیٰ کی تکلیر کا اب یہاں وہ کھسیانہ سہو کر رہتا کہ اچھا بھئی بڑھاؤ ذرا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو بڑھاؤ یوچا بینار بنانا اس پر تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسیٰ کا خدا ہے جیسا کچھ بے وقوفے نے کہا تھا کہ ہم تو چاند پہ بھی ہوا ہے ہمیں کہیں خدا نہیں ملا تو یہاں سبھی روکے تھے وَقَالَ لَذِي آمَنَا اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن آل فیرون ابھی اس کے تقریب جاری ہے وَقَالَ لَذِي آمَنَا يَا قَوْمِ تَبِعُونِ اَحْدِكُمْ سَبِعُونِ اس کا جواب دیا ہے فیرون کی بات کا وَمَا أَحْدِكُمْ إِلَّا سَبِعُلَ الرَّشَاد میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں رہنمائی کر رہا ہوں وَقَالَ لَذِي آمَنَا اور کہا اس مومن نے يَا قَوْمِ مِرِ قَوْمِ کے لوگے اَا قَوْمِ اِنَّمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا مَتَا اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک بڑھتنے کا سامان ہے کچھ نہیں وَإِنَّ الْآخِرَةَ حِيَا دَارُ الْقَرَارِ اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ قرار تو وہاں ہے مستقل قیام تو وہاں ہے مَنْ عَمِلَ سَيِّيَّةً جس نے کوئی بدھی کمائی ہوگی فَلَا يُزْدَا إِلَّا بِسْلَحَا تو اس نے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدھی کمائی اس جیسا ہی مَنْ عَمِلَ سَالِحَن مِنْ ذَكْرِنَا اُنسَا وَهُمْ مُومِنُ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت لیکن ہو مومن فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغِیرِ حِسَاب ہاں تم سوچو مجھے کیا ہے میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہا ہوں آگ کی طرف تم چاہتے ہو کہ فیرون کو قتل کر کے اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستقی بن جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت پر آؤ اللہ کی طرف جناب میں نجات توبہ کرو اور سب کے سب آگ سے بچ جاؤ وَيَا قَوْمِ مَا لِيَا دُوكُمِنَا نَجَاتِ اور شریک کر اُچھے رہا ہوں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی صندق نہیں وَعَنَا عَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں پکار رہا ہوں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو العزیز ہے زبردست ہے الغفار ہے بخشش کرنے والی لَا جَرَمَا نَمَا تَدُونَنِي لَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شائبہ ریب و شک تم جو مجھے تم بلا رہے ہو جن کی طرف علیہ ہے لَيْسَ لَهُ جو یہ تمہارے معبود ہیں جن کو تم پکارتے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ان کی پکار کوئی نہیں ان کی رسائق کوئی نہیں ان کا اختیار کوئی نہیں اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشان کشان خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف وَأَنَّ الْمُصْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ اور یقیناً جو حد سے بڑھنے والے زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنمی ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا قُولُ لَكُمْ تو انقریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں تم نے میری بات ماننی نہیں ہے تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو تم یہ جیسے بعد میں ہوا تم جاؤ گے کوشش کرو گے موسیٰ اور ان کی قوم پیچھا کرو گے تباہی ہوگی اور جب تم غلق ہوگے تب تمہیں میری بات یاد آئے گی فَسَتَذْكُرُونَ مَا قُولُ لَكُمْ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے وَأُفَوَّدُ أَمْرِي لَلَّهِ اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اب ظاہر بات ہے فیرون کی درمار بھی کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی امتیار تھے ہو سکتا ہے وہ جیسے قتل کر دیا جاتا جیسے سورہ یاسیم میں ہے جس اللہ کی بندے نے وہ قول حق کہا تھا قِلَدْ خُلِ الجنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَقَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے ان کی حالات سے واقف ہے پھر وہ علا کل شہین قدیر ہے وہ ہر ظلم سے ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوْ اب وقاہوں کی ضمیر جو ہے جاتو سکتی ہے اس مومنِ آلِ فیرون کی طرف بھی اور حضرتِ موسیٰ کی طرف بھی لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ حمد مراد موسیٰ ہے یہ ساری جدبی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولیشن کیری نہیں ہو سکا وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومنِ آلِ فیرون کا کہ وہ فیرون کی تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بچالے تھی ان سے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو وَحَاقَ بِ آلِ فیرونِ سُوءُ العذاب اور آلِ فیرون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام یہ پھر عذابِ قبر کے لیے قرآنِ مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے اس وقت لو وہ پیش کیے جا رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاحَ اور جس دن کے قیامت کھڑی ہو جائے گی اَدْخِلُوا لَفِرْعَوْنَا شَدَّ الْعَذَابِ اس روز پر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فیرون کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں معلوم اپنی عذاب ہے وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے اب ملکلینِ حدیث جو ہیں ان کی نفی کرتے ہیں لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر اور یا جنت کے باغی چو میں سے کوئی باغی چاہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ عالمِ برائی کی بات ہے وہ عالمِ غیب کی بات ہے قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے عالمِ برزخ ہے عالمِ برزخ میں یا اللیین میں یا سجین میں وہ اللیین اور سجین یہ تو سورہِ متفقین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات تو عالمِ برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے اور یا تو تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھرکی کھول دی جاتی ہے تھنڈی ہوائیں اور خشمویں آ رہی ہیں اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف جو مدوزہ کی طرف کھرکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور درمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے تو جس دن کے قیامت کھڑی ہوگی یہ وہ مضمون ہے جس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے جھگڑیں گے تو کہیں گے وہ بچارے کمزور لوگ ان سے جو مستقبرین تھے ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے تمہاری پیروی کرتے تھے تمہارا کہنا مانتے تھے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنِ النَّارِ تو یہ آگ کی عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے یہاں بھی کوئی تمہارا دور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو قَالَ النَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا إِنَّا كُلْنُ فِيهَا کہیں گے وہ مستقبرین وہ ابو جل اور اقباء ابن ابی معیت وہ کہیں گے بھئے ہم سب ہی اس کے اندر پڑے ہوئے اِنَّا كُلْنُ فِيهَا اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بِعْنَا الْعِبَادِ اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے ماں بین فیصلہ کر دیا ہے اب ہم چونکہ مجرم تھے ہم بھی مجرم تھے تم بھی مجرم تھے وَقَالَ النَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَضَانَةِ جَهَنَّم اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے جو جہنم کے جو بھی وہ اس کے اوپر فریشتے جو معمور ہیں وہ دو ربکم اپنے رب سے دعا کرو پکارو يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَاب کہ ایک دن تو ہمارے لئے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے قَالُوا عَلَمْتَكُوا عَوَلَمْتَكُوا تَعْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ وہ جواب میں کہیں گے ہمارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے مِلْبَيِّنَات واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے آئے تو تھے جو نہیں قَالُوا فَدُو وہ کہیں گے اب پکارو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال اور ان کے دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی کہیں پہنچے گی نہیں اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا بذرال وہ مٹک کر رہ جائے گی یہی قیفیت تھے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانتے ہیں اللہ سے حرام خوری کرتے ہوئے ماطل کی چاکری کرتے ہوئے ماطل کو سپورٹ کرتے ہوئے ماطل سے اپنے ذہن کو رسکنسائی کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے دوستی ہیں محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے جس کے لئے وہ حدیث میں نے صدا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجلا ایک شخص کا موت لمبہ سفر کر کے آتا ہے وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا جوہر رحمت پر کھڑا ہے عشقصہ اغمرات لبطلین سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں بالوں میں بھی غبار ہیں ایمد یدہی لسما اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غزہ سے بنائے دعا قبول نہیں ہو سکتا یہی ہماری دعاوں کا حال ہو رہا ہے دعا قنوط قنوط ناظرہ کتنے دنوں تک پڑھی تھی انیس اکتر میں اللہ نے ٹھکرا دی یہ ہونا تو ہوا دعا قنوط مانگی گئی ہے حرمین میں حرمین کی دعا قنوط نہیں وَمَا دُعَاُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي تَلَال یہاں کافر اس کو وسیع معنی میں لے آئیے کفر جو ہے لا شکری اللہ کے احکام کی خلاف ورزی جیسے ہم پڑھائے ہیں جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حق نہیں کرتا تو جو فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَلِيُّ الرَّحْمِيدِ لِلَّهِ عَلَى اللَّهِ سَحِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَىٰ سَمِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَلِيُّ الرَّحْمِيدِ جو اسرائی میں استطاعت ہے جنہی کر رہا وہ کفر کر رہا ہے مَنْ تَلَقَ السَّلَاةَ مُطْعَامِجَا فَقَدْ کَفَر جس نے نماز چھوڑ دی جانبودھ کر اس نے کفر کیا ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قرار دیا جائے اس کو پھر صدا دی جائے ایک یہ کفر ہے جو دم غافل سو دم کافر ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان وَمَنْ لَمْ يَاكُمْ مِمَانْ ذُلَّا فَأَوْلَائِكَ اَهُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں جس کا قانون چل رہا ہے نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے نہ فویداری قانون اللہ کا ہے نہ قانون شہدت اللہ کا ہے نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے تو اب یہ کفر ہے کہ نہیں قَالِدُوا فَدُوا وَمَا دْعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي اَدْنَا اور یہ میں بتا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا اب یہ اس کی اصل جو آیتیں والی ہیں اِنَّا لَلَنْصُرُ رُسُلَنَا ہم لازمًا اپنے رسولوں کی مدد کریں گے وَلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانیں بنانا اور اور معافیہ مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا وَلَهُمُ الْلَعْنَةُ وَلَهُمْ سُودْدَارُ ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر گھر کی برائی وَلَقَدْ عَتْرَيْنَا مُوسَى الْخُدَا وَأَوْرَسْنَا بَنِ اسْرَائِلِ الْكِتَابِ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی جھانے والی تھی ہوش بندوں کے لیے فَاسْبِرْ اے نبی آپ صبر کیجئے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اللہ کا وعدہ سچا ہے پورا ہو کر رہے گا وَسْتَغْفِرْ لِذَمْبِك اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیار ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے یہ گناہ جو ہے نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کے روحانی کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ جس طرح کا استہزار رہتا ہے مستقل ان میں ذرا سے کمی بھی ہو جائے تو وہ سوچے کہ ہم سے کوئی گناہ سردد ہوا ہے یہ ان کے احساس کی شدت ہے سیعات الابرار حسنات الابرار سیعات المقربین مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے وہ سیعات پر سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کم تر ہے وَسْتَغْفِلْ لِذَنْبِكَ وَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِلْعَشِيَ وَلِبْكَارُ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی اِنَّ الَّذِينَ يُجْعَدِرُوا فِي آیَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ عَتَاهُمْ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سنت کے جو اللہ نے انہیں دی ہو اِنْ عَتَاهُمْ دُعَائِ ہوئے ان کے پاس اِنْ فِي صُدُورِهِ مِاللَّهِ قِبْرٌ نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات بگر قبر تکبر ہے مَا هُمْ بِبَالِغِی وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللہ کی پناہ طلب کیجئے اِنَّهُ هُوَ السَّمِعِ وَالْبَصِیرِ یقین وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے لَخَلْقُ سَمَاوَاتِ وَاللَّذِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لوگوں سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے آج جتنا اس بفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں آج سے چودہ سو برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے یہ ساری گیلکسیز یہ ساری کس نے پیدا کیا اللہ میں اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ نجات کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے سرا کہاں ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں قتم ہوتی ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کیلئے باری ہو گیا لَخَلْقُ سَمْعَوَاتِ وَاللَّوْقِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں وَمَا يَسْتَوِلْ عَامَا وَالْمَسِيرُ برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے وَالنَّذِينَ عَامَنُوا عَمِرُ صَالِحَاتِ وَلَى الْمُسِيرُ اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لا جنر نیک عمل کیے اور وہ کے جو بدکار ہیں قَلِلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہوں اِنَّ سَاتَ لَا تِيَتٌ دیکھو قیامت آکر رہے گی لَا رَيْمَ فِيْهَا اس میں کوئی شک نہیں ہے وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُمْنُونَ لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اب یہ ہے وہ پھر دعا کی اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا ہم تو بائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں مانگو مجھ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اس سے مانگا جائے تو اسے گھران گزرتا ہے مجھ سے کیوں مانگا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا مانگو اس وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سماعے دنیا تک ناغیر ہوتے ہیں جات کے پچھلے پہل اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حَلْ مِن مُسْتَغْفِرِن فَاقْفِرَ اللَّهِ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں حَلْ مِن سائلِن فَاقْفِرِهُ ہے کوئی ماننے والا کہ میں اسے عطا کروں تو فرمایا وَقَادَ رَبُّكُمُ الْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عن عبادتی سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر عراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذریل اور خار ہو کر اور یہ میں اذکر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و منظوم ہے اللہ اللَّذِينَ جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَسْكُرُونَ فِي اللہ ہی ہے جسے تمہارے لئے العات بنائی ہے تاکہ تمہیں سکون حاصل کرو وَالنہارہ مبصرہ اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لئے دکھانے والا اِنَّ اللَّهَ لَزُوفَ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّ اَقْسَلَ نَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ یقیناً اللہ تعالی تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ وَكُلِّ شَيْءٍ وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شئے کا خالق ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی الہ نہیں فَأَنَّا تُو فَقُونَ تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو قَذَالِقَ اَيُوْفَقُ الَّذِينَ قَانُو بِعَيَاتِنَا يَجْهَدُونَ اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ جو ہماری آیات سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھیلنے کی جگہ بنا دیا وَسَمَا بِنَان اور آسمان کو ایک چھت کی صورت بنا دیا وَسَمْوَرَكُمْ اور تمہاری نقشہ کسی کی فَأَحْسَلَ ثُوَرَكُمْ اور کیا ہی اُمْدَا تمہارے نقوش بنائے وَرَضَقَكُمْ مِنَا تَيِّبَات اور تمہیں رزق بہن پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا زَالَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہ ہے اللہ تمہارا رب فَتَمَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے هوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی الْحَي جو زندہ ہے خود زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے مستعار نہیں ہے عمرِ دراز مان کے لائے سے چار دن ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دیا زندگی دیا اللہ کی عطائی زندگی ہے ہماری ذاتی تو نہیں اس کی زندگی اپنی ہے الْحَي لَا إِلَهَا إِلَّهُ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اب یہ وہی جو چلا آ رہا اس کا امود بس پکارو اس کو لیکن ایک شرط ہے مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اس کے لئے اپنی اطاعت کو خانش کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمين کُل حمد کُل سنہ اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے واللہ کے سوا پر دیکھیں آبدو اور تدعود عبادت اور دعا لازم و ملزوم مجھے روک دیا گیا ہے منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجھوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لما جانی من جانی البینات جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہیں بینات میں ربی میرے رب کی طرف سے وَأُمِرْتُ عَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سرِ تسلیم خم کر دوں اطاعت کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے سورہ زمر سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ایک تو اصولی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں اگرچہ جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے دھرہ دھرہ کر آئیں گے آخرت کا بھی ذکر ہوگا توحید کا بھی ہوگا رسالت کا ذکر ہوگا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا تذکیر بے آلہ اللہ بھی تذکیر بے ایام اللہ بھی لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کی کا جو عمود ہے وہ توحید ہے ان میں سے بھی جو یہ چار صورتیں آ رہی ہیں سورہ زمر اور سورہ مومن سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومن کا تھوڑا سا ہی سارے گئے آئے پھر سورہ حامیمہ سجدہ ہے پھر سورہ شورہ ہے یہ چار صورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں توحید عملی یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے جسے کے بعد ایک علرس کیا تھا اور یہ ایک ہے عمل میں توحید جس کے لیے کہ حضور کا یہ ختمے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں وحید اللہ یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الناس وحید اللہ توحید کو اور کامل کرو اور کامل کرو اور توحید اور توحید اور توحید اور باب تفعیل میں توحید جو مصدر بنتا ہے وہ بھی ہے کہ کسی چیز کو تدریجاً جیسے تعلیم تدریجاً یعنی آسان کام نہیں ہے توحید پر انسان کا کاربند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے اب اس میں وہ باگرہ ایٹ کر لی جئے جو بالکل شروع میں میں نے تعارف قرآن کے زمن میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک صورت کی شکل میں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دور کے اندر موتیوں کو پروہ دیا گیا ہے اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی دوروں کے اندر پروہ ہوئی ہیں مکی صورتیں مدنی صورتیں دونوں کا گروپ بن گیا پھر مدنی صورتیں پھر مدنی صورتیں ان کے بھی عمود ہیں اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابہ ہوں گے کتابا متشابہن جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دور تو بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے وہ تو خار کے موتی نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے صورتیں نظر آ رہی ہیں دور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ برکزی مضمون کیا ہے ان دونوں کو اس رفت کے اندر مربوط کرنے والی بات کونسی ہے تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مومن اور سورہ زمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا توحید عملی کا ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کہ جائے عبادت کی جائے لیکن اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے یہ گویا کہ توحید ہے عملی اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے دعا کی جائے اللہ سے لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے چنانچہ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں جو دور ہے اس میں وہ کیا ہے مخلصین لہ الدین فابود اللہ مخلصا لہ الدین بس اللہ کی بندگی کرو اس کے لئے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فدع اللہ مخلصین لہ الدین اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا دو مرتبہ تو یہ الفاظ آئے فدع اللہ مخلصین لہ الدین یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ دور کی حیثت رکھتے ہیں جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو جوڑا اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگے وہ سورہ حامی مسائدہ میں فرد سے بات آگے بڑھے گی اجتماعیت اور فرد کے درمیان اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لئے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید کہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا جائے یہ توحید ان کے دنوں میں بھی جاگزی ہو جائے بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں پھر یہ لوگ بلجل کر جد و جہود کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالی کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے اب یہ ہے ترتیب کے لئے سورتوں کے معمین ہے جہاں تو ایک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 65 اس پر گویا کہ اس کا عمود کا معاملہ تو اس سورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے آیت تھی گویا کہ اس عمود کے اعتبار سے در سورت وہاں ختم ہو گئی اب یہ مزید مضامین ہے اور یہ وہی مضامین ہے کہ جو مکی سورتوں میں آتے ہیں بار بار آتے ہیں اس نوب مدلہ ہوا ہے ترتیب مدلی ہوئی ہے لیکن ہیں وہی چیزیں اب انہی سے مسئلہ یہ ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے بٹی سے پھر نطفے سے گندے پانی کی بول سے سمہ من علاقتن پھر ایک شہ سے جو جنگ کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ سمہ یخرجوکم تفلا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے بچے کی حیثیت سے سمہ لے تبلغو اشدہ کن پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو اپنی پوری جوانی کو اپنی پوری قوتوں کو سمہ لے تکونو شویوخا پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھیں اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر لائف سائیکل ہے ایک ہی اوبار بین کا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ مِنْ قَبْل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قبض کر لیا جاتا جنہیں وفاق دے دی جاتی بڑھا پر تک پہنچتے ہی نہیں کوئی بچپن میں فوت ہو گیا کوئی جوانی میں فوت ہو گیا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُ اَجَلًا مُسَمَّن بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان چاہے بچپن میں موت آئی ہو لیکن یہ کہ وہ اجلِ مُسَمَّا جو ہے جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائے اجلِ مُسَمَّا کو مقرر وقت کو وَلَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُورَ تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے رسیت اخص کرو وَلَّذِي يُحِي وَيُمِیت وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر موت وارد کرے گا فَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ باقی اس کے عمر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کوئی رالہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے عَلَمْ تَعْلَى الَّذِيُنَ يُجَعْدِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ عَلَمْ تَعْلَى الَّذِيُنَ يُجَعْدِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جگڑ رہے ہیں بحث و تبحیز کر رہے ہیں عَلَمْ تَعْلَى الَّذِيُنَ يُجَعْدِلُونَ وہ کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں یعنی حق کے قریب پہنچ کر لٹائے جا رہے ہیں قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرب نصیب ہوا اسی شہر میں بس رہے ہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں فَأَنَّا يُسْرَفُونَ کہاں سے یہ لٹائے جا رہے ہیں کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِالْكِتَاب وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو وَمِمَا عَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا رُسَلْنَا اور ان کیوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو فَسَوْفَيَعْلَمُونَ تو پھر کچھ وقت کی بات ہے انہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گا اِذِلْا غْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ جبکہ توق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے وَسَلَاصِلْ اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے یُسْحَبُونَ اور گھسیتے جائیں گے فِي الْحَمِيمِ کھولتے پانی میں سُمَّ فِي الْنَارِ یُسْجَرُونَ اور پھر انہیں آکھ کے اندر جھونک دیا جائے گا سُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے من دول اللہ اللہ کے سوا قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وہ کہیں گے سب گم ہو گئے کھوئے گئے بَلْ لَنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْعَ بلکہ اے اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ تو معبودے ہو جو تھے ہی نہیں ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو کوئی شے تھی ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا قَزَالِكَ يُضِلِّ اللَّهُ الْقَافِرِينَ اس طرح اللہ تعالی بھٹکا دیتا ہے کافروں کو ذَالِكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْرَضِ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم ضبیب میں اترا رہے تھے بڑے خوش و خرم تھے جو بھی ہم نے کوئی دے دلا دیا تھا تو وہ جو حلدی کی گانٹ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اور اتراتے بھی تھے اکرتے بھی تھے تُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهْنَمْ وَخَالِدِينَ فِي اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں وہاں صدا رہنے کے لیے فَبِعْسَ مَسْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا تکبر کرنے والوں کا اب یہاں حضور سے خطاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے فَسْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق تو اے نبی آپ سبر کیجئے اللہ کا وعدہ حق ہے پورا ہوگا دین غالب ہوگا آپ کامیاب ہوں گے ہم نے یہ قرآن اس لئے تو آپ پر نادل نہیں کیا کہ آپ ناکام نامراد فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُهُمْ مضمون آ چکا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا کہ ہم آپ کو وفات دے دیں فَإِلَيَنَا يُرْجَعُونَ پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے جائیں گے کہاں یہ جلدی تو اسے ہوتی ہے جسے یہ اندیشہ ہو کے کوئی قابو سے نکل جائے گا نکل کے بھاگ جائے گا پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا یہ جائیں گے کہاں یہ تو بہرحال انہوں نے کشا کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَخْصُصْ عَلَيْكَ اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بیان کیا ہے آپ پر اور وہ بھی ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا وَمَا كَانَ لِرْسُولِنْ اَيَّاتِيَ بِعَایَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی ہے اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے ذو سے کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا فَإِذَا جَامُرُ اللَّهِ قُزِعَ بِالْحَقْ پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اور پھر اس وقت جو ہیں جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مُبْتِل تھے وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑے خَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَدَ لَكُمْ لَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیئے حیوانات مویشی کہ تم ان پر سواری کرو اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے تم کھاتے بھی ہو ان کا گوشت تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُوا اور ان کے لیے اور تمہارے لیے اس میں ان میں بہت سے منفاتے ہیں بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں یہ مضمون بہت تفسیر سے سورہ نحل میں آ چکا ہے وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے تمہارے دل میں ہے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُخْمَلُونَ اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کروگے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْدْرُو ایک تو یہ آیاتِ آفاقیہ ہیں اور ایک پھر وہ آیات ہیں تاریخی ایام اللہ تو یا فَلَمْ تو کیا یہ زمین میں بھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ ایسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے کانو اکثر منہم وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں وَعَشَدَّ قُوَّةً اور زیادہ شدید تھے طاقت میں وَعَاثَارًا فِي الْأَرْضِ اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد آثارِ قدیمہ وہ ان سے کہیں بھکر ہیں فَمَا عَنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ تو بچا نہ سکی اللہ کی عذاب سے انہیں وہ چیزیں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے فَلَمَّا جَاتُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو جب آگئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیہ لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر فَرِحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو جو بھی ان کے پاس علم تھا عقیدہ تھا گھڑے ہوئے توہمات تھے خیالات تھے وہ انہی پر اتراتے رہے اسی پر انہی میں مگن رہے وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُوا بِهِ اَسْتَحْزِعُونَ اور جو حق آیا تھا اس پر ان کا مذاق اڑا رہے تھے وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا فَلَمَّا رَعُوا بَعْصَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے تب انہوں نے کہا امان لائے اللہ پر بلکل اس کی توحید کو مانتے ہوئے تنہا اللہ ایو پر ہم امان لائے وَقَفَرْنَا بِمَا كُلْنَا بِهِ مُشْرِقِينَ اور ہم کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اعلان براد کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے فَلَمْ يَكُوْ يَنْفَعُهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَعُوا بَعْصَنَا تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لئے ہر جز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں ایک ہی استثناء ہے وہ قوم یونس علیہ السلام دیکھیں ایک طرف ڈیبٹ ہوتا تو دوسرے طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے جدید حساب سے واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نبی کے خاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لئے کریڈٹ بر گیا اس لئے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر دی گئی سنت اللہ اللہ قد خلط فی عبادہی یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے یہ دستور جاری رہا ہے وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لئے ہی ہے جو اس لئے دائے میں حشم لئے م attendant حشم دائے میں آمد حاحب موسیقی